بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بے حیائی پھیلانے کا انجام بتائیں گے بے حیائی پھیلانے کا انجام جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا ناظرین سب طرح کی طریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مکمل دین اسلام نازل فرمایا جو لوگ مسلمین میں مختلف طریقوں سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور مزید پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اگر اپنے اس فعل سے توبہ نہیں کرتے تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچہ ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے سورہ نور آیت نمبر انیس بے حیائی فہش کی اشاعت ایک جامعہ باد ہے جس میں زنا توہمت زنا بے حیائی کی باتوں کا چرچہ کرنا اور انسان کو زنا کی طرف مائل کرنے والی باتیں اور حرکتیں کرنا سب شامل ہیں موجودہ زمانہ میں اشاعت فہش کے موڈرن طور طریقے ایجاد ہو گئے ہیں مثلاً نائٹ کلب مخلود تراکی کے مظاہرے عشق بازی کا جنون پیدا کرنے والی فلمیں جنسی بے رہ روی پیدا کرنے والے اور اخلاق سوز گانے ذہنوں پر عورتوں کا بودھ سوار کرانے والے اشتہارات حسن کے مقابلے ٹی وی پر عورتوں کے بے ڈنگے پن کے مظاہرے ہجان انگیز ناولیں اور افسانیں اخبارات و رسائل میں عورتوں کی برہنہ اور نیم برہنہ تصویریں اور ڈانس کے پروگرام وغیرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت نیکی کی طرف بلائے اسے ہدایت نیکی پر چلنے والوں کا بھی سواب ملے گا اور چلنے والوں کے سواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی اور جو شخص گمراہی یعنی برائی کی طرف بلائے اس کو گمراہی یعنی برائی پر چلنے والوں کا بھی گناہ ہوگا اور ان چلنے والوں کے گناہ میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی صحیح مسلم کتاب العلم ناظرین محترم اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے انٹرنیٹ ایک بہترین ہمارے لیے مثال ہے یعنی جو لوگ اپنی اور لوگوں کی اصلاح و حدایت کے لیے اسلامی پیجز ویب سائٹ وغیرہ بنا کر دین کی تبلیغ کے لیے کوشہ ہے وہ بھی سواب کے مستحق ہیں اور جو لوگ اسلامی پیجز ویب سائٹ وغیرہ سے منسلک ہیں اور دینی پوسٹ شیئر کر کے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے شیئر کرتے ہیں اس کو آگے پھیلاتے ہیں تو سواب کے حق دار وہ بھی ہیں اسی طرح جو لوگ انٹرنیٹ کے ذریعہ لوگوں میں فہاشی پھیلا رہے ہیں تو ان پر گمراہ ہونے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا گناہ ہوگا اور جو لوگ بھی ایسے پیجز سے منسلک ہیں وہ بھی برابر کے گناہ گار ہو رہے ہیں اس لیے جو بھی اپنی خیر چاہتا ہے وہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہاں انٹرنیٹ پر بھی اور اپنی حقیقی زندگی میں اپنا جائزہ لیں اور جہاں اس سے یہ گناہ سرزد ہو رہا ہے اس سے جان چھڑا لیں ورنہ روز قیامت پچتاوے ہی مقدر بن جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مسلم کہانی کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ